میرپور ازاد کشمیر اور بلحصوص تارکین وطن کو ایک ہی چھت کے نیچے جدید سہولیات کی فرائمی کے لیے بنائی جانے والے پولیس خدمت سینٹر کا افتتہ انسپیکٹر جنرل پولیس ازاد کشمیر ڈاکٹر امیر احمد شیخ نے اپنے دست مبارک سے کیا اس موقع بر کمیشنر میرپور چودری شوکت علی ڈی آئی جی ڈاکٹر خالد محمود چوہان انسپیکٹر جنرل ڈاکٹر امیر احمد شیخ نے پولیس خدمت سینٹر میں عوامی سہولت کے لیے بنائے گئے مختلف ڈیسٹ کا معینہ کیا اور عملہ سے باتچیت کی بعد ازاں انسپیکٹر جنرل ازاد کشمیر ڈاکٹر امیر احمد شیخ نے میڈیا نمائنگان سے گفتو کرتے ہوئے میرپور پولیس کی کارکردگی پر ایس ایس پی میرپور راجہ ارفان سلیم اور ان کی جملہ پرفیشنل ٹیم کو سراہا اور کہا کہ میرپور پولیس نے جس طرح اندے قتل ڈکیتیوں اور دیگر جنرل میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پنچایا وہ قابل تحسین اور ان کی پیشہ برانہ سلائیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے آئی جی ازاد کشمیر کا کہنا تھا کہ پولیس کے فرائز کی ادائیگی میں گفلت لاپروائی اور ادم توجہی کی کوئی گنجائش نہیں پولیس جاگ رہی ہو تو عوام سکون سے رہتے ہیں ٹریفک پولیس کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے آئی جی ازاد کشمیر کا کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس موٹسائیکل رکشوں اور مزدور طبقہ کو بلا وجہ چلان نہ کریں اس مہنگائی کے دور میں ان کے لیے گزارہ انتہائی مشکل ہے صرف گلتی کا احساس کروائیں اور ٹریفک قوانین پر عمل درامت کروایا جائے ڈاکٹر امیر احمد شیخ نے مزید کہا کہ عوام الناس اور میڈیا نمائنگان جرائم پیشہ اور مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہونے والوں کی بروقت اطلاع پولیس کو دیں تاکہ ان کے خلاف فوری کروائی عمل میں لائی جا سکے انسپیکٹر جنرل آزاد کشمیر پولیس ڈاکٹر امیر احمد شیخ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایس ایس پی میرپور راجہ عرفان سلیم کی خدمات کے اطراف میں جلد سیول ایوارڈ بھی دیا جائے گا فیصل گلزار عدالت نیوز میرپور آزاد کشمیر